بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک ہارٹ ٹاپک جو ہے اس وقت جو پاکستان کی سیاست پاکستان کے میڈیا پاکستان کے سوشل میڈیا اور پاکستان کے عدالتی نظام میں جو ڈسکس کیا جا رہا ہے عام و خاص میں آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پس منظر کیا ہے وہ واقعہ کیوں رونوما ہوا اور واقعہ رونوما کرنے والے جو ہے وہ کون ہے تو دوستو آج ہم سنتھیا رچی کو ڈسکس کریں گے سنتھیا رچی کون ہے پاکستان میں کیوں آئی کب آئی کیا کرنے آئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس نے جو ہماری سیاست میں ایک بھونچال مچایا ہے میڈیا میں وہ کیوں مچایا ہے کس وجہ سے مچایا ہے اور سیاستدانوں پر الزام تراشی کی ہے اس کے بعد ہماری ایک ملکی تاریخ کی واحد خاتون شہید محترمہ بی بی بینظر بھٹو کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور اب اس پہ عدالتی کاروائی ہو رہی ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا آج ہمارے ڈسکشن میں آئیں گی ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے تو آپ کو ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ سنتھیا رچی خود کون ہے کہاں سے آئی ہے کیا اس کی کالفکیشن ہے کیا اس کا سٹیٹس ہے اور اس نے گاہ بگاہ پاکستان میں آ کر کیا کیا تو یہ سب چیزیں آج ہم ڈیٹیل میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے ڈسکس کریں گے پس منظر میں بھی جائیں گے اور فیوچر میں بھی جائیں گے اب کرانٹ سیچویشن بھی بتاؤں گا تو دوستو آپ کو بتاتا ہے چلو کہ سنتھیا رچی جو ہے سنتھیا رچی دراصل ایک امریکی شہری ہے یہ ایک مشہور بلاغر کے طور پر اپنے آپ کو انٹروڈیوز کراتی ہے اس کا کام ہے کہ مختلف اہم لوگوں کے انٹرویوز کرنا سٹوری بنانا سٹوری کریٹ کرنا اس کے بعد اہم ایشیوز پر ڈاکومنٹری بنانا سنتھیا رچی کے مطابق جو اس نے خود لکھا ہے اپنے بارے میں کہ وہ خود کہتی ہے کہ میں ایک لکھاری ہوں میڈیا ڈائریکٹر ہوں اور پروڈیوسر بھی ہوں سنتھیا رچی اس وقت بھی پاکستان کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہی ہے یہ کوئی آج رونما ہونے والی خاتون نہیں ہے اس کا پس منظر بھی بتاؤں گا کہ یہ پاکستان میں کب انٹر ہوئی کیس وجہ سے ہوئی اور کیوں ہوئی پاکستان کے حوالے سے جو ڈاکومنٹری اس نے تیار کی ہے تو یہ اس کے حوالے سے پہلی مرتبہ پاکستان میں دو ہزار نو میں تین دن کے ویزٹ ویزا پر پاکستان آئی حالیہ پاسپورٹ جو اس کا موجودہ ہے آج کا کرنٹ پاسپورٹ ہے اس کے مطابق یہ خاتون امریکی ریاست لویزیانہ میں پیدا ہوئی دو ہزار تین لویزیانہ سٹیٹ یونسٹری سے کرمنل جسٹس پر اس نے فوکس کے ساتھ بیچولر ڈگری یعنی کہ گریجویشن کی دو ہزار پانچ میں اسی یونسٹری سے سیکالوجی میں میجر کے ساتھ اس نے ماسٹر ڈگری کی تو یہ خاتون جو ہے امریکہ میں ذرائع کے مطابق اس خاتون نے دو ہزار پانچ سے لے کر دو ہزار دس تک متعدد کمپنیوں کی مارکیٹنگ اور پبلک ریلیشن کے شعبہ جات میں کام کرتی رہی ہے امریکہ کے اندر اور اس خاتون نے گزشتہ دس سال کے دوران تقریباً پاکستان میں تمام سیاسی رہنماؤں کے علاوہ متعدد عالی سیول اور اسکری افسران کے ساتھ ملاقاتیں کی اور تصویریں بنائی جو اس نے اپنی گاہ بگاہ خود بھی شائع کی اور مختلف میگزین اور میڈیا میں بھی شائع ہو چیریں وہ پاکستان کے قبیلی علاقہ جات کشمیر کے علاوہ جو ہے مختلف سیاسی مقامات پر عالی حکام کے ساتھ ملاقات کرتی نظریں عالی حکام کے ساتھ اس نے تصویریں اور ویڈیو بنائیں جو خود اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے جو ہے اپلویڈ بھی کی آج کل کبھی یہ خاتون موٹر وے پولیس کے عالی حکام کے ساتھ نظر آتی ہیں تصویروں میں تو کبھی پاکستانی خواتین پائلٹس کے ساتھ اور کچھ پچھلے عرصہ میں ہمارے فوجی کمانڈوز کے ساتھ ان کی تصویر آئیں اور یہ مہوے گفت گو نظر آئی ہیں ان کی تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاتون کا حکومتی حلقوں میں خاصی ایکسیس ہے رسائی ہے پہنچ ہے پاکستان کے حوالے سے اکثر تعریفی کلمات یہ خاتون ادا کرتی رہتی ہے لیکن اس نے پچھلے دنوں اپنے مخالفین کو بھی جارہانہ انداز میں جواب دیا ہے جس پہ اس نے الیگیشنز الزام لگے اور ان سیاسی لوگوں نے جب تردید کی تو اس نے بھی جارہانہ انداز اپنایا حال ہی میں پاکستان کی سیاست کے نامور اور مشہور معروف خاتون سیاستدان مرہومہ بی بی شہید سابقہ وزیر اعظام محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اس خاتون نے امریکن خاتون نے ایک متنازہ ٹویٹ کیا جس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے سخت ترین لائع عمل سامنے آیا مختلف سیاسی رہنما جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں یا پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کے خلاف بی ایس نے بیانات دیئے اس کے خلاف بیانات دیئے اسلامباد کی عدالت میں اب ایسی خاتون کے خلاف ایک مقدمہ درج کرنے کے لئے درخواست بھی زیر التوا ہے اور زیر سماعت ہے اب یہاں ایک عام سا سوال پیدا ہوتا ہے جو آج کل ہر پاکستانی کے ذہن اور دماغ میں آتا ہے کہ یہ خاتون سنتیا رچی پاکستان کب اور کیسے آئی اس کا جو پس منظر ہے وہ بڑا لینٹھی ہے لیکن میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اور ڈیٹ وائز اور ایکٹیویٹی کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ خاتون پہلی مرتبہ پاکستان میں دو ہزار نو میں نمودار ہوئی یہ ایف آئی اے کے ریکارڈ کے مطابق فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ائرپورٹس پہ اور جو بیہنڈ دا جو ہے نا ٹریولنگ ریکارڈ رکھتی ہے آنے جانے والے کا اس کے ریکارڈ کے مطابق یہ خاتون پہلی مرتبہ دو ہزار نو میں تین دن کے ویزٹ ویزا پر پاکستان نے اس نے خود سولہ نومبر دو ہزار نو کو بتایا کہ پاکستان میں یہ جو ہے آئی اور اس نے دورہ کے دوران ان تین دن کے دوران صرف ایمکلی ایم کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی یہ اس خاتون کی خود کی بیانیاں ہے اور اس نے اپنے اس تین دن کے شارٹ ویزٹ کے بارے میں خود بتایا اس کے بعد یہ خاتون چودہ اکتوبر دو ہزار دس کو اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا کہ وہ دوبارہ پاکستان جا رہی ہیں تاکہ وہ جنوبی علاقوں میں ایک غیر سرکاری پاکستانی فلاحی تنظیم کے تحت کام کر سکے اور وہاں اس نے کمپل تقسیم کرنے تھے جو اس نے خود ٹویٹ کر کے بتایا اس کے صرف دو ماہ بعد یعنی کہ بائیس دسمبر دو ہزار دس کو اس نے پھر بتایا کہ وہ چار ماہ کے دورے پر پاکستان جا رہی ہے جہاں وہ ایک اور انجیو جس کا ہیومنیٹی ہوپ ہے اس کے ساتھ کام کرے گی مارچ دو ہزار گیارہ میں ڈان اخبار کے ایک آرٹیکل میں بتایا گیا کہ اس خاتون نے لاہور میں قریب چار سا ڈاکٹرز کے ایک جو ہے سیمینار میں بطار ہیومنیٹی ہوپ انجیو کے کنٹری ڈائریکٹر خطاب کیا اور ان ڈاکٹرز سے مخاطب ہوئی اور جو ایشوز تھے اس نے ایڈریس کی اس کے بعد مائی دو ہزار گیارہ میں ایک امریکی ٹی وی فاکس نیوز جو کہ بہت مشہور و معروف ٹی وی چینل ہے اس کو اس نے اپنا انٹرویو دیا اور اس نے کہ اسامہ بن لادن کے امریکی اپریشن کے حوالے سے انٹرویو دیا اور خود بتایا کہ وہ اس وقت پاکستان میں وزارت سیحت کی لیکچرر تینات ہے یہ دو ہزار گیارہ مائی میں خود بتا رہی ہے کہ میں وزارت سیحت کی طرف سے لیکچرر تینات ہوں اس کے بعد اکتوبر دو ہزار گیارہ میں خود بتایا کہ وہ نوشہرہ میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے دوبارہ پاکستان میں ہے اور نوشہرہ شہر کے پی کے میں زلزلہ متاثرین کی خدمت کر رہی ہے اس کے بعد فروری دو ہزار دو بارہ میں خود اس نے بتایا کہ وہ اب پشاور میں موجود ہے اپریل دو ہزار پندرہ میں سنتیا نے پاکستانی زیر انتظام کشمیر پر ڈاکومنٹری فلم بنانے کے حوالے سے بھی خود بتایا دو ہزار سترہ میں اس نے مختصر تشہیری فلم ریلیز کی اور اسی سال فلم کو واشنگٹن امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں پیش کیا اور جو ہے وہاں پہ اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے خطاب بھی کیا اب ایف 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 اس کے مطابق یہ عورت گزشتہ دس سال میں پاکستان کے پچاس کے قریب دورے کر چکی ہے پچاس مرتبہ آ چکی ہے پاکستان میں اور ابھی کچھ ہی دن پہلے اس نے خود ہی اپنے ٹویٹر پر بتایا کہ وہ جلد ایک ایسے شخص سے شادی کر رہی ہے جسے اس کی ملاقات پاکستان میں ہوئے پیپلز پارٹی کے مشہور و معروف سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر بھی اس عورت نے ریپ کا الزام لگایا سابق وزیر اظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی پر نازے بہرکات کا الزام لگایا مخدوم شہاب الدین پر بھی سنگین نویت کا الزام لگایا تو دوستو اس صورتحال میں اس عورت نے جو ہے اپنی دس سالہ ایکٹیوٹی میں ہر حکومتی اہددار جو سیاست سے وابستہ تھے اور کچھ ہماری عسکری قیادت ہے سیویل سوسیٹی ہے انجیوز ہیں اس میں اس خاتون کا کسی نہ کسی حوالے سے گاہ بگاہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی پارٹسپیشن رہی ہے اور یہ کسی بھی غیر ملکی شہری کو پاکستان کی عالی سطح کی قیادت کی اجازت کے بغیر پاکستان کے عالی اداروں کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ کرنے کی جو ہے نا اجازت ناممکن ہے سفارت خانہ ایمبیسی فارن منسٹری اور انٹیریر منسٹری یہ ان سب کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی فارنر اتنا بڑی ایکٹیوٹی نہیں کر سکتا یا اتنے بڑے اداروں میں یا اس لیول پہ آ کے اپنی تصویریں یا ویڈیوز یا کمنٹ یا ڈاکومنٹری شیئر نہیں کر سکتا اس وقت بھی پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر شکیل عباسی صاحب نے ایک درخواست گزاری کہ اس خاتون نے ہماری قید محترمہ جو پیپلز پارٹی صدر چیئر پرسن تھی بے نظر بھٹو شہید ان کے خلاف کوئی ٹوٹ کیا جس کے خلاف سنتیا رچی کے خلاف شکیل عباسی نے سائبر کرائم کے تحت ایف آئے میں اپلیکیشن دی ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے جو ایف آئے نے خارج کر دی اسی کو بیس بنا کے ذلائی عدالت اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پھر شکیل عباسی نے سیکشن بائی سے بائیس بی کے تحت اندراج مقدمہ کی ریٹ پٹیشن کی جس کو سماعت کرتے ہوئے متلکہ عدالت نے دیفینڈ نمبر فور سنتیا رچی کو پیش ہونے کے لئے نوٹس جاری کی کہ وہ خود آئے اور اس کا جواب دے تو وہ طلب کر لیا گیا اور یہ کیس عدالت میں 13 جنوری کے لئے فکس ہو گیا اسی دران یہ بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ فائی اے نے خود پہلے وہ درخواست خارج کی اس کے بعد متلقہ عدالت میں بھی آکے فائی ایک کہ قانون کی روشنی میں جب تک ڈیفینڈنٹ آکے اپنی صفائی میں بیان نہیں دیتا یا ان کا وکیل صفائی پیش نہیں کرتا تب تک یہ خارج نہیں ہوگی تو ان کو اس عورت کو قلب کر دیا گیا اور اس عورت نے اپنے وکیل کے ذریعے جواب دینے کی کہہ دیا ہے اور وہ اپنا جواب جو ہے تیرا جون کو جمع کرانے کے لئے اس نے بتا دیا تو اب تیرا جون کو سنتیا ریچی کے وکیل آئیں گے اور اپنے مخالف وکیل کے دلائل سن کے جواب دیں گے تو یہ سنتیا ریچی کا پس منظر تھا کہ سنتیا ریچی کہاں سے کہاں قبل وقت ہوگا لیکن سابقا ادوار کی حکومتوں کے ساتھ روابط اٹھنا بیٹھنا تصاویر ڈاکومنٹری اور جو اس کے تشیر ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ جو بھی ادارے یا جو لوگ اس سے مل رہے ہیں یا اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ بھی کوئی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے جو اس کا پسے منظر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ حکومت یا یہ ادارے جو ہیں ان کے خلاف بھی یہ خاتون کوئی اسی طرح کا الزام لگا سکتی ہے اور الزام تراشی بھی کر سکتی ہے تصاویر بھی شائع کر سکتی ہے کچھ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے اگر کوئی غیر ملکی چاہے وہ کسی بھی ملک چاہے کوئی بھی ہو اس کو ایس طرح پروٹوکول دینا یا ایس ایکس دینا یا ایس طرح اپنے اداروں میں انوالو کرنا یا ایس اپنے جو بڑے بڑے معاملات ایشوز اور ڈپارمنٹس ہیں اس میں اتنا فریلی انٹرنس دینا اور پورے ملک میں جو ڈاکومنٹری بنانا ہے وہ اجازت دینا یا نہ دینا مناسب ہے کہ غیر مناسب ہے قانون کی روشنی میں یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے تو سنتھی ارشی کا آپ نے پسے منظر بھی جانا اس کے بزادت خود جو حیثیت ہے وہ بھی آپ کے علم میں آگئی اور وہ کہاں کی شہری ہے اور پاکستان میں کیا کرنے آئی کتنے عرصے سے آ رہی ہے اور کتنی دفعہ آ چکی ہے تو یہ سب چیزیں بھی آپ نے سن لی تو بطور پاکستانی ہمیں اس چیز کا بلکل خیال کرنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور جو ہمارے عہدداران ہیں سیاست دان ہیں ان سب کو اس چیز کا ہر حوالے سے خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی سالمیت جو ہے اس آپ کے سامنے ہے اور جہاں تک سائبر کرائم کے کیس کی بات ہے تو یہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ آیا اس نے سائبر کرائم کی ہے یا پھر یہ دیفامیشن حد تک عزت کی طرف معاملہ جاتا ہے تو یہ تیرا جون کو عدالت فیصلہ کرے گی تینک یو